اسلام علیکم جی ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی صحیح چوہدری صاحب کے ساتھ سر جہاں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں گفت کو شروع ہتم کی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں تو وہ بتا دیں کہ یہ دوسرا بھی لاغ ہے آج ہمارا آج کے دن کا دوسرا بھی لاغ تو اس میں بجا بھی بتا دیں کہ کافی سارے ویورز کا کہنا تھا کہ عادت دورانی ایکی دوش سے کیا کریں آپ نے ہے وہ بڑا لبا ہو جاتا ہے نا وہ آدھے گھنٹے تک تے لے جاتے تھے ٹیکن اور اس میں پھر آخر میں ایک تشنگی بھی رہ جاتے تھے کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے جن کو ہم آخر پر لپیٹنے کے چکرے میں ہوتے تھے جلد ہی دلیپیٹ سے پوری وہ بات سکاتھ ہمارے سینے میں رہ جاتے تھی ٹیکن بوسرے دن اس پر ہم کرنے سکتے تھے کم مقصد سی بات لیا کر رہا تھا اس نے پہلے والا جو بھی لاغ اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ لاہور آئی کورٹ کے ایک چیو جسر سے جی تو جنہوں نے جن کو انہوں نے ایک کمیشن میں جو کمیشن میں جو کمیشن کمیشن نے اپلے ٹیبنوں کے جیرمن لگا دیا تو ان کے بارے میں ایک بات رہی گی تھی کہ وہ جب نئے نئے جاج لگے ہیں لاہور آئی کورٹ کے تمالتان بینچ میں وہ تھے تو وہاں کو تین سو کے قریب مقدمات میں انہوں نے سمات وہاں مکمل کی ٹھیک اور پھر لاہور رسول شیٹ پہ آگے اور یہاں آکے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انتظار کیا کہ لوگ اب ججمنٹ لوگ انتظار کر رہے ہیں آکے لاہور سے پتہ کر رہے ہیں اب ججمنٹ کب انوز ہوگی کب ہوں گی کیا ہوگا تو دو تین مہینے بعد انہوں نے تمام قدمات اپن کر کے توارا واپس بھائی دیئے جو معاملات رہے تھے ان میں نواز شریف کے پاسپورٹ کا مسئلہ شیواز شریف صاحب کی درواز زمانت ایک عوامی نمائندے کا شرمناک کردار اور پنجاب کی ماتہ تدلیہ کا ایک بڑا سکینڈل ثبوتوں کے ساتھ آہ وہ ثبوت ہم دیں گے تو کہاں سے شروع کرتے ہیں پنجاب کی ماتہ تدلیہ کا بڑا سکینڈل یار یہ انہوں نے نا کوئی پنجاب میں جو ڈسٹک ڈیڈیشٹی ہے وہاں نان ڈیڈیشل سٹاپ بھرتی کرنا تھا اس کے لئے انہوں نے جناب کہہ دیا جناب بھرتی کریں انداز دوند بھرتی ہیں کھٹ لیں جناب ٹھیک ہے تو انداز دوند بھرتی ہیں جناب اشتہار آگئے وارات میں دڑا داڑ کسی جلے میں کتنے کسی میں کتنے کسی میں کتنے کسی میں کتنے اشتہار اور مبینہ طور پر ہمارے پاس آڈیو ہے جی وہ ہم سنوائیں گے بلکل چار سارے چار منٹ کے آڈیو ہے اس میں جو گفتم ہو ہے وہ بھی بتا دیں گے کن کن لوگوں کے درمیان ہے تو اب انہوں نے یہ کیا یہ طریقہ واردہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈسٹک 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 ڈسٹ وہ سٹیں کھالی ہوگی اور یہ کاجنہ بھی یہ سٹیں کھالی ہے کیونکہ جو پر سے لسٹ آئی تھی نا بکال ان کے وہ انہوں نے جو بندے دیتے ان میں سے سارے بندے تو نہیں نا آدھے ہی بندے کوئی ایک دو میرے ٹھوز رکھنے تھے تو وہ انہوں نے کاجے رکھ لیں یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے لیکن ویٹنگ لسٹ منا لی ویٹنگ لسٹ میں بھی وہ ہی اوپر والوں سے جو آئی تھی لسٹ اس کو نلکا جنات اس کو ویٹنگ لسٹ میں جو کھالی ہو گئی ہیں ان کے جگہ ان کو رکھ لیں ٹھیک ہے اس پر کچھ جو فناس ڈپارٹمنٹ والے انہوں نے اعتراض کی ٹھیک ہے بھائی یہ تو نہیں سکتا یہ تو illegal ہے ملکل پھر دن آگ یہ ہوگا ہے آپ کے یہاں بلدان مزفرگر لوتران یہ لیک ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے نا جو امانتر لوگ ہوتے ہیں بلکل پور بیچ میں وہ بتانا ملکل پور بیٹنگ لسٹ والا جو کانوں نے اس مطلب بھی نہیں ہوتا بیٹنگ لسٹ والا ہم نے چوبیس طریق کو پر سو جانے بات کی تھی اس پر اور جناب کل یعنی پچیس مارچ کو بلکل جو مطلقہ فناس دیپارٹمنٹ کا افسر ہے کونس افسر لوتران اس کو کہا گیا تم کلی منتا اچھا تیرے خلاف انکواری لگ رہی ہے اس کو ٹرانسفر کر دیا موٹلیک طرح سے کر کے اس کا جو نوٹیوکیشن ہے وہ بھی ہمیں ان کو یہ جو ہے نا گورنمنٹ سرینٹس کنڈکٹ ایکٹ اس کے دیات میں آپ پروگ کرنا ہے ہمارے اوپر مسکنڈکٹ کے الزامات ہے اچھا تو بھائی جی آپ رپورٹ کریں فناس دبارٹمنٹ کو ٹھیک ہے تو ایمیڈیٹلی فور ٹیلو نکلو جاہاں اب کونس ویسر صاحب وہاں سے نکل لے کے چکل ہوئے ہیں تو فائی اے نے ان کو طلب کر لیا انکواری کے لیے اچھا بھائی جی ذرا آپ آئیں سائبر کرائیم کے تحت کہ آڈیو جو مرباس ہے بلکل 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 کہ یہ جو میکشک ہوئی ہے تو یہ تم نے کی تو آپ انتیس طریف کو ہمارے ملتانوالے فائی اے کے ڈپارٹمنٹ میں آجائیں ٹھیک ہے وہ وہاں کے ساتھ نمٹتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے پہلے انہوں نے وہ آڈیو سنے گے نا آپ تو پتہ چل جائے گا پنجاب پورے میں کیا ہو رہا ہے بلکل اس سے پہلے انہوں نے بائیس مارچ کو یہ خط لکھا ہے اپنے فنانس سیکٹری کو سیکٹری خزانہ پنجاب کو ٹھیک ہے اور اس کا اندوان ہی یہ تھا کہ نانجوریش سٹاف کی غیر قانونی برتنیاں لوترا میں لوترا میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور وہاں سیکشن جاندی ہے پرویز اکبال سپرا صاحب ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کی گفتکو جو ہے ٹیلی فیرم دلی وہ لیک ہوئی ہے ملکل اس کی بیار پہ آ رہے ہیں ماملات چلتا ہے انہوں نے پہ سیکٹری کو کھات لکھا جناب یہ جو غیرٹی ملی برتنیاں ہو رہی ہیں دین صفات کا خات ہے وہ ٹھیک ہے اس کو ایک سال دخوا سکتے ہیں ملکل تو انہوں نے کہا جناب یہ ناکو ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے کی ترزیق ہونے والی کچھ ایسے ہیں کہ اپلیکیشن کے ساتھ ڈو میسائل لگانا تھا لیکن جب ان کے بان میں لیٹر جاری ہوئے اس سے دو دن پہلے جائے تین دن پہلے ڈو میسائل دے رہے ہیں اور لیٹر جاری ہونے سے انٹرویو ہونے کے بعد شناختگار کی کپ یہ بان شناختگار بان رہا ہے بنائی بعد میں تو اس کی کیا کریں اور نہ کوئی ڈلٹ کا جو ہے وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک انٹی ٹیل مارک جو ہے وہ نہ دے جس کو ایوازشیت کہیں وہ نہ دے لیکن وہ ریزلٹ تو دے نا یہ ریزلٹ ہے یہ پہنس ہوئے ہیں کس منیات پہ کس منیات پہ اور گیارہ بندوں کو انہوں میں وہ کپی سی سی کی ہے ٹھیک ہے اس میں پرائیم نیسٹر جیسٹرار سپریم کورٹ کیم نیسٹر پنجاب اور کے ڈیپ جسٹس ملکل بغیرہ بغیرہ تو وہ بھائی انہوں نے کہا کہ تو دنیا دا بھائی ماندار افسر اچھا اب وہ مسکنڈکٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ جیسٹری ہی کی طرف سے وہ کمپلینٹ ریف آئی اے کو ٹھیک ہے اب اگر وہ ٹیلی فون کال جو ہے لیک ہوئی ہے دو بندوں کا درمیان کال تھی ایک تھے پرویج اکبال سپرا ساپ اور دوسرے تہار اکبال سدام ساپ جو اکاؤنٹ سوئی سروان ملکل تھی ملکل اب دلی کیا پہنکر پھر تو انکواری میں سیشن جج ساپ کوئی بلانا چاہیے وہ سکتے ہیں سیشن جج نے لکھی ہو اور کڑی واسی اوپر جائے گی نہیں جا بلکل لیکن جو سکتا ہے تری میرے والی یار سنوک تھوڑے جا کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جب آڑوی آپ سنے گے اس میں وہ سیدھا سیدھا نام رہے ہیں سشن جائے ٹھیک ہے اب یہ پتہ جلا ہے کہ مبین آتو ہمیں سورسل سیٹ ٹھیک ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کھانے والوں ہیں وہ ہوگی ہے انٹریو جیسٹ بگیرہ ہوگیا ہے ٹھیک ہے اور وہاں نائنٹی فائیو تو یہ ملات مجلو سٹاف برتی ہیں ٹھیک ہے وہاں ہے سیشن جائج تارک محمود باج باہ سنے کہ وہ بھی ڈٹ گیا توڑا سا اب وہ ہرے خوف بھی تو پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب میں کتھے پیشی ہیں باج بکتا ہے میں نے کہیں نہ سمبالنا جیڑے اوپر ہی آڈر کرنے لہوں نے دو چار میں نہیں ہے چاہر جا نا سیدھے پوری نوکری کرنے ہیں باجی ٹھیک ہے نا تو سنا ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں جو مہرت میں بنے گا وہ ہی کروں گا تو اگر تو وہ آج کل میں transfer ہو جاتے ہیں دارک محمود باجوا صاحب کوئی ہوتیل جاتے ہیں اس لگ جاتے ہیں پھر تو سمجھ لے کے وہ جو گفتگو ہے ٹیلی فونکلی اور کن لوگوں کا نام لیے جا رہے ہیں جی وہ اس نے میرے کہا وہ لیڈر چلا گیا ہے سپریم کوڈ بھی خاموش ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تھا رہا لیکن اہم بات ہوئی ہے کہ end of the inquiry ہو گا کیا سونے گا میرے جان مریم نباس پندے دکھائے ہیں انہا نے ریاست دو ہوگے یار ورانا کا ایتنین کے مینے بنوڑو ہوں ورائی تاکت ورائی کا ملک ہے اس میں وہ بچیارا فرانس ڈبارٹمنٹ وہ تو ایک لائن کی مہار ہے نا ملکل اگر توہین ادارت میں بلانے کوئی بھی کاروے کر لے ان کے خلاف وہ تو ڈارس کلی رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر ایک لائن چلے گی نا میری نوک نہیں گئی ملکل ٹھیک بات ہے جو رشتی کی طرف سے تو ان کو جو تکڑے ہو گئے ہاں جی تکبر ہو گئے ٹھیک ہے نواز شف شواز شیف سے پہ آنے سے پہلے آج ایک بار واقعہ ہوا پشاور میں شوکت یوسف صحیح صاحب ہیں وہ واک کر رہے تھے سوہ سبا ریس گورس پارک میں ایک ٹریک بورڈن نے ان سے روک کے پوچھ لیا کہ وہ دنیا پاکستان حسن سکیم کے بارے میں کچھ بتا دے وہ ان کی مطلقہ بزارت ہے وہ نہیں لیکن دیکھنا وہ یار یہ وارڈن کی اتنی جرت سر وہ بھی وارڈن وارڈ کر رہے یار اس ٹریک پہ جہاں پہ وزید سب کر رہے ہیں جی بادشاہ بات میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ طاقتوروں کا ملک ہے اس کی جرت یار اس کے ساتھ وہ کمال ہے وہاں اس کو کم کم چالیس کرنے پیچھے جانے گئے یار اور وہ اس کو دیریکٹ میں خاتم ہوگی ہے اس نے دیریکٹ میں کمال ہے اسے جہاں شرم کی بات ہو نہیں سکتی اور اس کے باقیدہ بڑے فکر سے بتا رہے ہیں کہ وہاں نے اس کو باقید ہوتی کرتی ہے اللہ محفظ کیسے اوامین دمائندے اور کو سکیم بنائی کس کے لیے پھر اگر آپ نے نہیں بتانا تو اس طرح کی مطلب ہے یہ بات نہیں یہ بتانے نہ بتانے والی بات نہیں اس کے رویے یہ کی بات ہے بات نے پیارے نے پوچھ ریا کہ جانا میں رضانہ واق کردا میں اسلام کردائی ہونا اس کے ساتھ وہاں ڈیوٹی تھوڑا دیں گی تھی بات یہ ہے کہ وہ مسٹر کو رضانہ دیکھتا ہوگا نا اسلام کردائی ہوگا یہاں ایک ہے طریقہ واردہ یہ جب ڈیو آر سے جاج آتے تھے نا ریس کورس پارک میں واق کرنے ہی بلکل تو کئی افسر جو تھے نا وہ بھی ٹریک پہ میں نے خود دیکھے ہیں بلکل ایک جاج سب یہ اسلام کیا سر وہ میں نے ایک جاج سے پوچھے کہ بڑا سلام کردہ تم کندہ ایدا کیس لگا ہے بلکل اور بچھلوڑا نہیں ہے نوشی ہی ہے وہ ہم نے چھوڑا تھا بہت ہی ہے اچھا نواز تک سب کے پاسپور کا ایک مسئلہ بناوا ہے یار یہ ہم نے کسی دیر میں مجھے اب 28 دسمبر 28 دسمبر کو آپ نے بتا دی تھی کی پوری تفصیل کے ساتھ کہ کن ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ وہ سفر کر سکتے ہیں انٹرنیشل ڈاکومنٹس کو ان سے بن سکتے ہیں ملکی قانون کیا ہے ہاں یاد تو تو میرے ساتھ بڑا میری بحث کی تھی میں نے تمہیں کہا تھا بلکہ آپ کو کہا تھا لوگ نراد ہوتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ہائی کمیشن میں درخواست دیں گے رنیو کروانے کے لیے تجدید پاسپورٹ آپ نے کہا ہے مریم نے کہا سارے ٹی وی چینل سے دکھا رہے ہیں مریم نے کہا کہ نہیں کریں گے میں نے کہا مریم کا کہا ہوا کوش صحیفہ نہیں ہے میری ان کے لیگل ٹیم سے بات ہی ہے وہ کریں گے ایک opportunity ہے ایک قانونی حق کیا ہم کا اس کو کیوں وہ چھوڑ دیں گے تو آپ نے اچھی خاصی میری بسٹی کا نہیں 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 آپ چرمانے کے طور پر کو ڈھوڑوں وہ جو کرپا جا میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نے کوش صحیفہ وہ نکال کے ساتھ لگائیں اس کو اور اس کا لنک بھی دیں لنک ڈسکرپشن میں لازمیں گے نہیں نہیں یہ بھی نکالیں ٹھیک ہو گیا ان کے پاس ایک تو یہ option ہے نا کہ وہ پاکستالی پاسپورٹ کے حصول کے لیے ہائی کمیشن میں ترخواست دیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر لیکن مجھے میری اطلاع کے مطابق مجھے دبات کرنا مریم کا کہا ہوا صحیفہ ہے کوئی نہیں نہیں لیکن مریم نے کہہ دی ہے مریم نے کہہ دی ہے مریم مریم بڑی ہے نواشری بڑھا ہے یا اس کی لیگل ٹیم جو کہہ رہے ہیں قانونی طور پر اس کو رائٹ ہے نا بلکل رائٹ ہے وہ اگر پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیتا ہے ٹھیک ہے ان کو وریزن دینی پڑھے گئے بھائی ہے ہم نے دے رہے آپ کو یہ آپ سے وہ کیوں ختم کریں گے مریم کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے حضر شباز شیف صاحب نے دروہا زمانت دائر کر دی انہوں نے تو اس کو سماعت بھی یار وہ کہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ مریم نوازوالہ دیکھ رہے ہیں بڑے بائش صاحب نے کہا ہے کہ یار بچے نوازوالہ اندر کہ تم ذربار نکل تو وہ مریم کے مقدمات کا دیکھ رہے تھے تو مریم والا معاملہ تو خسی ہو گیا ہاں ایک بارہ کو ہے اور ایک سات آٹھ سار ایک پڑھ تو انہوں نے یہ کہتا مریم والا دیکھ لیا پھرک ہوتا ہے آپ انہوں نے اپنیشن فائل کر دی اس میں جنہوں نے گراؤنڈز لیا وہ تو کافی مجھے صورت رہا ہے پہلے یہ گرفتار ہو گئے آشانہ کے سوے اکتوبر 5 اکتوبر 2018 ٹھیک ہے اس میں ان کی بیل ہوگی کچھ میں نہیں نکلا پھر یہ گرفتار ہو گئے پھر یہ رمضان شکر ملوالے اس میں ان کی بیل ہوگی ٹھیک ہے بلکہ اس میں ججوں نے یہ کہا کہ جیرے نے مرزم بنونا چاہیے انہوں سے کباب نہ لے ہویا اس حد تک اس میں کہا اب یہ گرفتار ہو گئے ہیں اٹھا اس نمبر 2020 کو لہور آئی کوٹ میں جب انہوں نے کہا جسٹس ردار احمد نیمی والا ٹیوز نے بہنچ تھا اس میں لگا تھا اس میں لگا تھا جس میں کہا جس میں کا کہا تو انہوں نے کہا ہم اپنے پیشن واپس لے دیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈسمس اس میں ڈران ہوئی تھی ٹھیک ہے کہ واپس لینے کی بنیاد پر ڈسمس ہو گئی اس میں میریٹس میں نہیں جاتے ہیں لاتوں واقعات نہیں دیکھتے اسے ٹھیک ہے اب انہوں نے دوارہ ہارڈ شپ کی بنیاد پر کی ہے وہ سپریم کو ایک ججمن دی دی ہوئی ہے نا انہیں کو فسانے کے لیے انہیں کو فسانے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ انہیں کے مقدمات میں ہارڈ شپ والا مسئلہ آیا تھا ٹھیک ہے اور جو ویڈیو سکینل والا باملہ وہ جو آڈیو ٹیپ تھی ارشد ملک والی اور اس کو شہادت کے طور پر نہیں مانیں گے ٹھیک ہے تو ابھی تو فلاں 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 اس میں کوئی رہنماسون فرام کر دی کہ یہ ہوگا تو پہر ہوگا وہ بھی انہیں کی چکروں میں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ان کا معاملہ ہے اور آلادلیا کا معاملہ ہے اب یہ انہوں نے درخواہت دی اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی چار گواہ ہیں وادہ ماف ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وادہ ماف گواہ نے ہمارا تو نام ہی نہیں لیا شہباز شریف کو نام ہی نہیں لیا بلکہ وہ جو ناصر عبداللہ ذہن لوتھیا ہم نے ایک ذکر کیا تھا اگر اس کی وہ شہباز شریف حمزہ شہباز والے کیسے میں کہے جو کہیں کوئی نہیں اچھا باقیوں نے کسی نہیں نام ہی نہیں لیا وہ اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک سو دس گواہ ہیں اچھا اس کیس میں بلکہ ایک سو دس گواہ احساب حدالت میں بلکہ تو حمزہ والے کیسے میں انہوں نے یہ کہتا ہے کہ سال ڈیٹھ سال لگے گا یہ بھی کہتا ہے کہ دس ماہ سے بارہ ماہ مزید لگے گے اچھا ٹرائل مکمل ہونے میں ٹرائل مکمل ہونے میں ابھی لگیں گے پھر وہ بیمار شمار بھی ہیں یہ بھی بنکا ہے ملکل کہ جنب میں ستر سال کا بودہ ہوں بیمار ہوں مجھے ہارٹ کا اور دیگر کئی وہ ان کو مسائل ہے ملکل ہے یہ سارا ایشو ہے ہاں انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے انیس سو بھکتر میں کانابار شروع کیا انہوں نے یہ بتائیا اور زراہ ٹیکسٹائل اور کیا کہتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اور سٹیل میں ہم نے جدید ٹیکنالوجی میں ہم نے کیسریہ ٹیکسٹائل میلگسٹس ابا جی جان لگے کہے تھے کہ چھوٹی ہو رہا ہے چھوئی نہیں سیدار منا لیا تھی مختلف فرما یہ انہوں نے کہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ دیر سیدار دے ہو یہی مسئلہ ہے نا اور یہ کرب سمتھن کا عزام تھا پچھن کروڑ کے وہ ٹی ٹیز کا مسئلہ رہے کے اس طرح گئے یار بہت سار کچھ سیاسی انجنرین جو کیا لے اور نیپے بھی جانہوں نے وہ ہل گائے کہ انہوں کی ہلپ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہو مرکہ میں نے چھوٹی کروڑ جولدن پر دوستوں کو سبسکرپشن کے لیے اکیے آپ نے سن لیتوانی محملات پر صدیر صاحب کی رائے اور صدیر صاحب کی حکم پر اگر آپ نے اپنی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو بھرہ میرے میں سبسکرائب کر لیں ہاں 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 سے آیے لیکن وہ کوئی کیا ہے ٹویٹ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مهم اللہ ہونے ہو میں ہوا اس کو پہلے اس کو پیلے ہو جائیں گے اور اس کو پین کر دیں گے جو ہی آپ کمیٹ میں جائیں گے سب چی اوپر آپ کو چار منٹ کی ٹویٹ کا دینگی مل جائیں گا اور لنک میں آپ کی ٹویٹر کو دیا ہے سر چار منٹ کو تین حصے ہوں گے کیونکہ ٹویٹر پر دو منٹ کی اس کا پہلا حصے میں سارا کچھ ہے وہ باقی دو بھی سن لیں گے تو اورو ٹویٹر کا لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی دی دیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے سن لی تمام عملات میں چودری سب کی رائے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ دو دفعہ تب تک کے لیے اللہ حافظ